اڈیالا جیل کو دھماکے سے اڈانے اور راولپنڈی پولیس کا اس پر ایکشن اور افغان بشندوں کو اس میں گرفتار کرنے پر مریم نے بھی پیغام جاری کر دیا ہے جس پر اب لوگوں کو بھی شک ہونا شروع ہو گیا ہے اب جڑما شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کی مرکزی اڈیالا جیل میں اس وقت اطلاعات کے مطابق لگ بھگ سات ہزار سے زائد قیدی ہیں جن میں اہم شخصیات بھی شامل ہیں اڈیالا جیل میں بند قیدیوں میں اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سمیت کئی دیگر سیاستدان بھی شامل ہیں اب وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی پولیس کی کارکردگی کو یہاں پر سراحہ ہے جس پر راولپنڈی پولیس کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر خوشی کا اظہار کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز نے اس خبر پر لکھا گود شاباش تو یہاں پر پھر پولیس نے لکھا کہ حوصلہ افضائی پر ہم وزیراعلا پنجاب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں راولپنڈی پولیس کے مرد اور خواتین ہمارے شہریوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے پرجوش طور پر چوکس کھڑے ہیں ہماری کوشش انتک ہے اور ہمارا عظم قطعی ہے انشاءاللہ اب گزشتہ سال دوستو سات نومبر کو اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر پانچ کے قریب راولپنڈی کے نواحی علاقے گو خپور میں مشکوک بیک کی اطلاعات بھی ملی تھی جس کو بعد میں بم ڈسپوزل سکوٹ نے نکارہ بھی بنا دیا تھا بم ڈسپوزل سکوٹ کے مطابق ایک بیک سے بارہ سو گرام بارود والا بم ملا جسے گیٹ نمبر پانچ سے سو میٹر دور فاصلے پر ڈھاکہ سویٹ گوٹ پور کے قریب رکھا گیا تھا اب شک عوام کا اس طرف بھی جا رہا ہے کہ کہیں جان کر یہ شرارت تو نہیں کی گئی کیونکہ اس سے پہلے اس قدر ہائی پروفائل دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے اس طرح چھاپے اور پھر فلمنگ نہیں کی جاتی تھی اور اس قدر بڑے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پہلے پنجاب پولیس نہیں جاتی تھی بلکہ آرمی ایکشن لیتی تھی اور سیٹی ڈی بھی اس پر بیان جاری کرتی تھی لیکن اس دفعہ پنجاب پولیس نے ایکشن لیا اور اوپر سے ویڈیو بھی بنا لی کہ دیکھو ہم نے پکڑے ہیں دہشت گرد تو یہاں آپ پر ممکن ہے کہ جان کر یہ سب کیا گیا ہو بتانے کے لیے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد عمران خان کو جیل میں کوئی خطرہ نہیں ہم پوری حفاظت کر رہے ہیں عمران خان کی یا اسی قسم کا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان اس وقت ان کی باتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے لیکن عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کہتا ہے کہ میری قوم کا منڈیٹ واپس کرو